الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اتماعین اما بعد ان ابی ریلت رضی اللہ تعالیٰ انہو انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول من لم یدع قول الزور والعمل بھی فَنِسَلِ اللَّهِ حَاجَةٌ وَأَيْنِ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشْرَابَهُ اَوْقَمَا قَالِ النَّبِيُّ صَلِّ اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ اس حدیث شریف میں ایک نہیرت اہم بات بیان کر گئی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد کوئی روزہ دار کسی کی ریابت کرتا ہے یا لیابت کرتا ہے اس کی پیس پیچھے اس کی ادم اور لیودگی میں اس کی برائی بیان کرتا ہے تو آپ نے سمعیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کھانا اور پینا چھونے سے کچھ حاجز نہیں ہے صدیق شریف میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کوئی آدمی روزہ رکھنے کے بعد کسی کی غیبت کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے اس کی ادم اور لیودگی میں اس کی برائی بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانے یا پینے کو چھوڑ دینے سے کوئی غرض نہیں ہے محسنیہ کے کوئی آدمی روزہ دار ہے روزہ رکھا ہے اس نے صبح کو سہر اکھائی ہے سارا جنس نے بھوک پیاس برداش کرنی ہے مگر وہ ساتھی ساتھ اور کام بھی کرتا ہے جو کہ شریعت میں ممنوع ہے مثلا وہ رہ جگرہ بھی کرتا ہے کسی سے ایسی خان کا ارج جاتا ہے یا برد بانی کرتا ہے کسی کو گالی دالتا ہے یا کسی کی غیبت کرتا ہے تو سلامی تعلیمات کے مطابق اس کا روزہ مقروب جاتا ہے کچھ آئیمہ اس بات کے قائل بھی ہیں کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوک جاتا ہے مگر جمہور ہونا معاقہ مسئلہ کی ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوک تک نہیں ہے مگر مقروب دور ہو جاتا ہے اس کے مقروب ہونے میں ایک شک کی بات نہیں ہے غیبت کرنا کسی کی عزم موجودگی میں اس کی بڑائیوں بیان کرنا یہ بات ہمارے معاشے میں یہ بڑائی جڑ پکڑ چکی ہے اور یہ مہور کی بات بن چکی ہے جہاں کچھ آئیمہ کچھ ہوتے ہیں خواتین ہیں احرات ہیں تو پسندیدہ مول رہی ہوتا ہے یار وہ جو خلان شب صاحب نے اس نے یہ کام کیا ہے اور دیکھو تو صحیح آپ اس نے یہ بات کہی ہے وہ ایسے کسی سے جو ہے اس نے کسی کا حق دبا گیا ہے اس نے یار کسی کو اس طرح ہوئے کسی کو ڈانٹا ہے اس کی بڑائیوں بیان کرتے ہیں اور صاحب کہتے ہیں یار ہم یہ جو بات کر رہے ہیں نا تو یہ تو اس میں جو ہے بڑائیوں موجود ہیں وہوں کو ذکر کر رہے ہیں اسی طرح خواتین میں یہ بات ہوتی ہے کہ بیان جو کو اس نے تو فلان یہ کام کیا ہے کسی نے گھشتہ کیا وہ نے جواب دے دیا اب دیکھو وہ تو یہ کام کرتی ہے کہ خامد کہتا رہتا ہے کہ یہ کام کرو مگر ہنڈیاں سے ہی نہیں بکاتی کبھی بیچ جالا کبھی نہ مک جالا وہ بیچارہ بات سے آتا رات پتکا ہوا تو ناؤس کو پوچھتی ہے ناؤس بشیر بلکتی ہے جیسا سرن پکا ہے بے مزا کروا لاغے سامنے رکھ لیتی ہے دیکھو تو صحیح یہ بات کوئی کرنے والی ہے پھر صاحب بھی کرتے ہیں پھر بہن جیخ رہاں پتا نہ نہیں کسی کو ہم دو ویسے ہی دل لگی کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں تو آپ سے پوچھا گیا نبی پاک سلام سے کہ جو بات جو برائی کسی کی بیان کی جاری ہے اس کی محفل میں اس کی عدم موجودگی میں اگر وہ برائی اس نے فر واقعی موجود ہو تب بھی غیبت ہے آپ نے جواب دیا تب بھی تو غیبت ہے یعنی جو بات جو برائی جو اخلاقی طور پر حضرت بات اس سے منصوب کی جاری ہے حضرت فر واقعی ہے تب ہی تو دیمت ہے ونہ بہتان ہے تو آدی شریف کے مطابق جو آدمی کسی کی بیان کرتا ہے اور دیکھیں کہ شیطان ابلیس نے ایسا انسان کو اس کامل جا دیا ہے کہ ان باتوں سے تھکتا ہی نہیں ہے یہ ایسا موضوع ہے گھن کو اسی موضوع پر بات کرتا رہے کسی برائی بیان کرتا رہے تھکتا نہیں کہ اسے ملعہ آتا ہے دیکھو دوسرے یار اس نے ایسے کیا ہے اس نے ایسے کیا ہے اندار میں تمسخر ہوگا اس کا برائی قرآنے کا جو ہے وہ اندار ہوگا اطلقہ ہوگا اور ساتھ سے ڈرتے بھی کہتے ہیں دیکھ رہا ہوں یا خیال کرنا ہو کہ کھڑا کر نہیں ہے باہر ماری باتیں سن دھو نہیں رہا اور بھئی خیال کرنا ہم تو ایسے بات کر رہے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں یہ ایسے کی نشانی ہے کہ بات ہو کی اگر اتشار کرنا بھائی کسی کو بتانا نہیں ہے ہم تو یہاں ایسے دل لگی کر رہے ہیں اور یہ نہیں پھلا کہ اس دل لگی کرنے میں خود کا اپنا کتنے نقصان ہو رہا ہے اس طرح واقعہ کسی شخص نے کہ اللہ ورہ تا اللہ کا بلدرک تھا اس کی عیبت بیان کی اگر پر تجانت ہے اس میں وہ بات تھی یا نہیں تھی اس کی عیبت بیان کی تو انہوں نے بلدرکوں پتا چلا تو اس شخص نے میرے بارے میں نازمہ رفاظ کہے ہیں تو انہوں نے مٹھائی کا نباس کے پار پھیجا کوش اور شہران ہو رہا سنگا بھئی مٹھائی کس بار کی تو لانے والے نے ان مزرگوں کا پیغام دیا کہ مزرگ کس بار سے بہت خوش ہوئے ہیں کہ تم نے ان کی عیبت کی ہے کیسے کہتے ہیں بھائی جکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تب بھی گناہگار آدمی ہوں مزرگوں نے یہ بات پہلی یہ پیغام دیا تو میں تو بناہدار آدمی ہوں جو کچھ بھی کرتا ہوں پتہ نہیں اللہ نے یہاں قبول سماتے یا نہیں خرماتے مگر تم تو اللہ کی نیک بندے ہو تمہارے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے جو کام کیا ہے میری عیبت کی ہے تو اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال دی ہیں اور میرے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال دی ہیں اپنے ذیمہ لے لی ہیں تو میرے لئے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں تو اتنی میری زندگی گزر گئی میں نے جو بھی عمل کیا پتہ نہیں اللہ کو قبول ہوتا یا نہیں ہوتا اور جب میں آخر میں جاؤں گت مجھے ایک ایک نیکی کی شدت سے ضرورت ہوگی اور الحمدلی رہا تم نے تو اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال دی ہیں اور میری جو گناہ گار جو میں نے اتام کی ہے میری جو عیب اس میں وہ تم نے مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ تو ان میری قبض کر کے اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال دی ہیں اور میرے گناہ میری سیاہکاریاں میری بدعامانیاں اپنے کھاتے میں ڈال دی ہیں تو میرے لئے یہ بہت بڑا خوشی کا مقام ہے کہ الحمدللہ مجھے بیٹھے بٹھائے اتنی نیکیاں مل گئی ہیں اور وہ بھی صحیح تو میرے لئے اسی یہ اس خوشی میں بٹھائی کھاؤ تو بہت سب دوست و بزرگو بھائیو حقیقت میں یہ ہے کہ ہم جس کی برائی بیان کرتے ہیں اس کا صاحب ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال دی ہیں اور اپنی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اس سے ہمیں ہماری ذات کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے پھر روزوں میں تو یہ بات اور بھی زیادہ یعنی شدت کے ساتھ اس کی جو ہے کناہ بہت شدید ہے کہ ایک تو روزہ رکھا ہوا ہے اللہ کے روزہ کے لئے اٹھا ہے بھوک پیار پرداشت کرتا ہے ترمیت کے لئے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ وہ وقت گزاری کے لئے تفریق کے لئے کس کی گیبر بھی کرتا ہے تو آخری شاہد سمائے نبی پاک سرسل نے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے کی کوئی حادث نہیں ہے اللہ کے سبات کی کوئی حادث نہیں ہے کہ وہ آخری میرے دیئے کھانا پی نہ چھوڑ دیں جب تک وہ روزہ کے دیگر لواز بات کو نہیں چھوڑے گا تو میں اس کو روزہ تبور نہیں کروں گا حضیح حضیح قرصی ہے کہ اللہ کے شاہد سمائے ہیں اصوم و لی و اجزی و ہی روزہ میرے لیے ہیں اور میں اس کی جزا ہوں گا جب اللہ تعالیٰ براہ کے ذات فرما دیں یہ بھی آپ بندہ ضرورت رکھا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ ہی کسی کی برائیو بیان کرتا ہے تو جو غلط بات ہے شریعت میں اس کا مطلب بھی ہو رہا ہے تو سمائے مجھے اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی حادث نہیں ہے لیکن کتنے بڑی نفسام کی بات ہے کہ یاد روزہ رکھے ساتھ ہی کسی کی برزبانی کرے بدخستہ نہیں کرے اس سے بچنا چاہیے روزہ مقروح ہو جاتا ہے اگرچہ ہر زیبہ ساکت ہو جاتا ہے مگر جو روزہ کا اصل روح ہے جو روزہ کا اصل یعنی ایک میار ہے روح آسمیت تک اگرچہ ہر زیبہ ساکت ہو جاتا ہے ہر زیبہ ساکت ہو جاتا ہے اگرچہ جیسے بیماریاں اور برائییاں چھوڑنے کی توفیق اطاف فمائے روزہ اس کے اپنے تمام نوال باز کے ساتھ تک سنگی توفیق اطاف فمائے خاتم ایمان کر فمائے اماع لینا ملو برہ 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 بی